السلام واریکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں میں ہوں انتظار ملک اور انتظار ملک چینل میں آپ سب کا سواگت ہے یہ دوستو تیکچر رولر یہ نوئنچی والا تیکچر رولر ہے دوستو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کہاں سے خریدیں گے دیکھیں میں نے خول کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کو اس کی سکل کیسی ہوتی ہے کہ دوستو اس کی سکلوتی جیسے تتیئی کا چھتا ہوتا ہے نا اس طریقے کا یہ ہوتا ہے یہ ہے دوستو جے کے والپوٹی پیشٹ آپ جانتے ہوں گے دوستو اس کو تو کیونکہ میں دکھاتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لئے ایک بار پھر بتا دیتا ہوں یہ ہے دوستو جے کے والپوٹی پیشٹ یعنی کہ جے کے والپوٹی کو جب ہم بنائیں گے پانی کے اندر مکس کر کے تو اس میں ہم رویال پینٹ مکس کر لیں گے آدھا لیٹر دس بائی دس کی دیوار پر آدھا لیٹر رویال پینٹ مکس کر لیں گے پندرہ کےجی پوٹی لگے گی دس بائی دس کی دیوار پر دیکھیں دوستو یہ ہے کیچر رولر اور میں اس سے چلا کر کے دکھا رہا ہوں دوستو اس طریقے سے چلایا جائے گا ایک بار ہم اس کو جو ہے نیچے کی طرف چلائیں گے اور دوسری بار ہم اسے آڑا چلائیں گے یعنی کہ دوسری سائٹ کو دیکھیں دوستو ہم نے جو ہے کیچر بنا دیا ہے یہ انگلی کی مدد سے یعنی فنگر کی مدد سے دوستو اس کے اندر ہم گروپ بنائیں گے جیسے میں بنا رہا ہوں دوستو یہ میرا پہلے والا جو ڈیزائن تھا دوستو پہلے میں نے گروپ والا ڈیزائن بنایا تھا اس سے برکل ڈیفرینس ہے اس طریقے سے آپ کو انگلی کو لہراتے ہوئے چلنا ہے اور یہ ڈیزائن ہمارا جو ہے بنتا چلا جائے گا برکل آسانی سے آپ جو ہے برکل بنا سکتے ہیں اس کو کوئی بھی بنا سکتا ہے کہیں بھی بنا سکتا ہے دوستو اور بہتی خوبصورت یہ ڈیزائن ہے ڈیبل سیڈنگ میں آپ کسی بھی کلر میں اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں جس طریقے سے دوستو میں دکھا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو انگلی سے گروپ بناتے ہوئے چلنا ہے فنگر ڈیزائن یہ دیکھیں دوستو یہ جو جوڑ ہے بہت سارے ویورز کہتے ہیں سر جوڑ آ جائے گا پٹی میر پٹی کا جوڑ جو ہے جاتا نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جوڑ اس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے دیکھیں دوستو جوڑ کی طرف جدھر کی طرف ہمارا پہلا ٹیکچر ہے ادھر کی طرف کو ہم رولر کو اس طریقے سے چلا کر کے اور جوڑ کو بڑی آسانی سے ختم کر لے گی دیکھیں اس طریقے سے دوستو بہت اچھے طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے دیکھیں دوستو یہ ہمارا جوئنڈ برکل ختم ہو چکا ہے پوری وال پر آپ اسی طریقے سے جوئنڈ ختم کریں گے اور جو پہلے انگلی سے گروپ بنائے ہوئے ہیں انہی گروپ کو پہلے اچھے طریقے سے نکھار لیں گے پھر دوسرے گروپوں کو اس طریقے سے ہم بناتے ہوئے چلے جائیں گے یہ دیکھیں دوستو پوری وال پر میں آپ کو دکھا چکا ہوں کر کے یہ ہم جو ہے کمپلیٹ کر چکے ہیں ٹیکچر فنگر ڈیزائن اب دوستو باری ہے اس کے سوک جانے کے بعد یہ ہے اسی نمبر کا سینچوری ریگمال یہ ریگمال پیپر ہے دوستو سینچوری ریگمال اسی نمبر کا اس کی مدد سے ہم اس کو ہلکا ہلکا گھس لیں گے اتنا گھس لیں گے دوستو جو اس کا ٹوٹنے والا حصہ ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے دوستو گوھر کیجئے دوستو اس طریقے سے اس کو اتنا گھس لینا ہے یہ دوستو ایشین کمپنی کا اپیکس ہے اس کا کوڈ نمبر اسکرین پر میں نے دے دیا ہے اور میں ڈسکریپسن میں بھی لکھ کر اس کا کوڈ نمبر دے دوں گا یہ دوستو بہت سے ویورز کہتے ہیں کہ انتظار ملک جی ٹیکچر میں کلر کو لگانا بہت ہی دکت ہوتی ہے بہت ہی دیر میں لگتا ہے یعنی کہ بہت ہی پریشانی ہوتی ہے لگانے میں آسانی سے لگانے کے لیے آپ رولر استعمال کریں اور دوسرا دوستو جو سوج پولیس برش ہوتا ہے اس کا استعمال کریں آپ جہے دس منٹ میں دس بائی دس کی ریوار پر اس طریقے سے پوری وال پر کلر کو آرام سے لگاتے گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ دوستو رویال گولڈ ایشین کمپنی کا رویال گولڈ ہے یہ دوستو یہ نیو گولڈ ہے رویال گولڈ اس کو ہم ٹری میں ڈال لیتے ہیں دوستو آپ جتنا چاہیں اتنا لے سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کے اکوڈن اور اس میں دوستو ہم پانی ملا لیتے ہیں پانی ڈالتے ہیں دوستو رویال گولڈ میں ایک لیٹر میں دوستو ایک لیٹر میں دو سو پچاس گرام پانی ملتا ہے دیکھئے دوستو ہم ہلکے ہاتھ سے وال کے اوپر جو ہے گولڈن کو لگائیں گے دوستو یہ ہے گولڈن اور اگر دوستو جہاں ہلکے ہاتھ سے نہیں آتا ہے تو وہاں آپ جو ہے تھوڑا اور دبا کر کے اس طریقے سے لگائیں گے پوری وال پہ ایک سار برکل بہترین طریقے سے دوستو گولڈن لگ جائے گا اور اندر کی طرف گروپ جو ہوتے ہیں دوستو یہ جو گروپ ہیں اس میں اندر کی طرف گولڈن نہیں جائے گا یہ برکل فریش طریقے سے کلین طریقے سے جو ہے وال بہترین طریقے سے آپ کی وال تیار ہوئے اور دوستو ایک بات کا دھیان رہے کہ جو ہمارا رولر ہے جس وقت ہم اسے ٹرے کے اندر گولڈن میں ہم بھیگوتے ہیں تو دوستو یہ پورے طریقے سے نہیں بھیگنا چاہیے یعنی کہ وہاں رگڑ کر کے اسے سکھا سکھا اٹھا لینا ہے تر برکل تر جو ہوتا ہے یعنی کہ گولڈن میں بھیگا ہوا تر ہے ایسے دیوار پر نہیں لگائیں گے یہ ہے دوستو اچ ووڈ پیو بہت ویورس مجھ سے معلوم کرتے ہیں یہ شائننگ کے لئے آپ کیا لگاتے ہیں یہ دیوار جو ہے آپ ایکسٹیریئر کس طریقے سے بناتے ہیں تو دوستو ہم اس پر لگاتے ہیں تچ ووڈ پیو کنر ڈال کر کنر سے کیا ہوتا ہے یہ تچ ووڈ اوپر کی طرف سے نیچے کو نہیں بہتا ہے اگر آپ کے یہاں دوستو تچ ووڈ پیو نہیں ملتا ہے تو آپ کلیئر وارنس لگا لیں اگر کلیئر وارنس آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ دوستو جو لیکر ہوتا ہے وہ لگا لیں یعنی کہ شائننگ کی کوئی بھی چیز دیوار پر لگا سکتے ہیں برکل لگے گی اور کوئی دکت نہیں ہے اب یہ ہمارا ڈیزائن بن کر برکل کمپلیٹ اور تیار ہو چکا ہے دوستو یہ دیکھیں بہت خوبصورت یہ ڈیزائن لگ رہا ہے اور اب دیجے مجھے اجادت میں چلتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ